دوستو ارتوگرل غازی میں جہاں ایک طرف اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ اور جہاد کو بڑے زبردست طریقے سے پیش کیا گیا ہے وہی منگولوں، عیسائیوں اور ایسے کئی اسلام کے دشمنوں کو ظلیل و رسوہ ہوتے بھی دکھایا گیا ہے اس ڈراما میں کام کرنے والے تمام ایکٹرز نے ہی اپنی شاندار ایکٹنگ سے اس ڈراما سیریل کو خوبصورت بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور ارتوگرل کے ساتھ ان دشمنوں کی ٹکر بڑی دلچسپی کا باعث بنتی ہے تو چلیے دوستو آج آپ کو دکھاتے ہیں سیزن 1 اور 2 میں نظر آنے والے ارتوگرل غازی کے بدترین دشمن مگر اس سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو یہ معصوم سچ چہرہ اور دھیمے لہجے والا کردار اپنے نام کی طرح ہی دوگلا ہے اور اس کی منافقت اور شیطان پرست فطرت اس کی آنکھوں سے صاف نظر آتی ہے کائی قبیلے کا سردار سلمان شاہ کا مو بولا بھائی ہونے کی وجہ سے کردوگلوں کے پاس سپاہیوں کی کمان ہے اور اس کا ناجائد استعمال کرتے ہوئے اس نے اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے سلیبیوں کے ساتھ کٹ جوڑ کیا تو دوسری طرف ارتوگل کی مقبولیت سے خوف زدہ ہو کر اس نے ایک طرف ارتوگل کے بھائی گلداروں کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش وہیں ارتوگل کو قتل کرنے کی اور قبیلے کے خلاف ناپاک عزم لیے قبیلے کی سرداری حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے دوستو کردوگلوں کی سادشیں اور سرداری کی حص نے کہانی کو بڑا ہی دلچسپ بنایا اور بالآخر کردوگلوں کا سر ارتوگل کے ہاتھوں سب کے سامنے کلم کر دیا گیا دوستو پہلے سیزن میں ارتوگل کا سب سے خطرناک دشمن تیتوش ہی ہے اور اس دشمنی کی ابتدا اس وقت ہوئی جب ارتوگل غازی حلیمہ سلطان کو بچانے کے لیے تیتوش کے بھائی کو قتل کر دیتا ہے تیتوش اس انتقام کی آگ میں پورے سیزن میں جلتا ہوا نظر آیا اور ہر جگہ ارتوگل غازی کا پیچھاک کرتا رہا اور اس دوران ان دونوں کا کافی مرتبہ آمنہ سامنا بھی ہوا اور ایک مرتبہ تو ارتوگل تیتوش کے ہاتھ بھی آ گیا لیکن ابن عربی کے صندوق کا پتہ لگانے کے لیے اسے زندہ رکھا گیا اور آخر کار ان تمام آنکھ مچولیوں کا اختتام اس وقت ہوا جب گلداروں نے تیتوش کا سر کلم کر دیا اور اس طرح اسلام کا ایک اور دشمن ختم کر دیا گیا دوستو اپنے نام کے بالکل مخالف شخصیت رکھنے والا یہ شخص علیہ خاتون کا بھائی ہے اور سلجوک حکومت کے لیے اہم اہدے پر کام کرتا ہے خود سے بھی بڑی مکڑی کے جال میں فسا ہوا یہ ظالم انسان طاقت اور اقتدار کا بھوکا ہے اور اس حوص کو بجھانے کے لیے اسے ارتوگل کا سر چاہیے مگر ارتوگل غازی جس طرح اس دشمن کے منصوبوں کو خاک میں ملاتا ہے وہ یقیناً قابل تعریف ہے دوستو مہر دین ارتوگل غازی کی موت کی جستجو میں خود اس کی تلوار کا شکار ہو جاتا ہے اور اس طرح سادتین کوپے کی موجودگی میں مہر دین کے سر کلم ہونے کا منظر آنکھوں کو بڑا ہی راحت بخشتا ہے دوستو اگر نیگٹیو رول کے لیے شاندار اور جاندار لفظ استعمال کرنا پڑے تو وہ یہی ہستی ہے بظاہر پرسکون نظر آنے والا یہ منگول سیپا سالار ایک صفاق قاتل ہے جو پورے سیزن میں ارتوگل غازی کو خوب ٹکر دیتا ہے اس کردار سے عجیب سی وحشت تپکتی ہے اور اس کی پرسرار مسکراہت اور تباہ کن عزائم سب کچھ اپنے ساتھ بہا لے جانے کو تیار ہوتے ہیں لیکن پھر اس کا سامنا ہوتا ہے ارتوگل غازی سے اور ان دونوں کے درمیان دشمنی کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو بہت دیر تک چلتا رہا اور بہت سے اتار چڑھاؤ سے گزرنے کے بعد ارتوگل غازی کو آخر کار فتح حاصل ہوئی دوستو گداروں کی لسٹ کا سب سے بڑا نام جس کا انداز آنکھیں اور شخصیت یہ باور کروا دیتی ہیں کہ جیسے کوئی انسانی خال پینے دھرندہ گھوم رہا ہے جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے خون بہانے سے پہلے یہ نہیں سوچتا کہ جس کا خون بہانہ ہے وہ اپنا ہے یا پرایا ایک اہم حکومتی عہدہ ہونے کے باعث یہ باقی سب کو زمین پہ رنگنے والی ایک عام سی مخلوق سمجھتا ہے جس کی وجہ سے اس کے کردار نے کہانی میں کافی دلچسپ بھی بنائے رکھی دوستو ارتوگل غازی سے اس کی دشمنی ایک تو مہردین کے سر کلم ہونے پہ ہوتی ہے اور دوسرا بازنٹینی سرزمینوں میں دونوں کی دلچسپی کا باعث ہے اور یہ تعویل دشمنی بالآخر سادتین کوپیک کے سر کلم ہونے پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھے پہلے دو سیزن میں ارتوگل غازی کے سب سے بترین اور خطرناک دشمن جن کے خاتمے پہ ہر دیکھنے والے کو خوشی حاصل ہوئی مگر ان تمام دشمنوں میں سے آپ کو کون سے دشمن پہ سب سے زیادہ غصہ آتا رہا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹاپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں